کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شددیں جو ہمیں تحجی تک کیچ لاتی ہیں تیرے کن پر یقین ہے میرے اللہ اس لیے میری دعاوں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں ویٹھ کر گفتگو کرنا اور پتہ ہے محبت کیا ہے نماز سے کسی کو تحجد پر لے آنا ایک دھرد بری رات اللہ کے روپ روپ بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تحجد کے لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں نہیں یہ تڑپ تو اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز نصیب کا حصہ ہے پھر چاہے غم ہو یا خوشی ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے تحجد سے تقدیر بدل جاتی ہے تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے جب تمہارے ذہن میں تحجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں تم بس دعا مانگو باقی اس پر چھوڑ دو کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر ایک دعا قبول ہو آمین